اسلام علیکم معزیز ناظرین ایشین ٹی وی نیوز میں آپ تمام کا خیر مختم ہے بتاریخ پندرہ سپٹیمبر کو سلالہ ویلفیر سوسائٹی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بارکز بازار کے مقام پر فری ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا افتتہ عمل ملایا گیا اس افتتہی تخریب کے مہمانے خصوصی چنرائن گھٹا کورپریٹر عبدالوہب عبدالرحمان شاہ جلپلی منسپلٹی چیرمن احمد سادی کتہ پیٹ کورپریٹر احمد کسادی محمود عوالگی اور دگر بھی موجود تھے اس انسٹیٹیوٹ میں تمام طلبہ کے لیے سپوکن انگلیش کلاسز اکاؤنٹنگ کلاسز بیسیک کمپیوٹر کلاسز اور دگر کلاسز کے علاوہ یہاں پر جاب اورینٹیڈ کورسز کی تربیت بھی بلکل مفت دی جا رہی ہے وہاں پر کسی بھی خصم کی کوئی بھی ایڈمیشن فیز یا پھر منتلی فیز طلبہ سے طلب نہیں کی جائے گی لیکن وہاں پر لیمیٹیڈ سیٹ سی ایویلیبل رہیں گے جو پہلے آئے گا اس کی سیٹ کنفرم کی جائے گی اور باقی رہ جانے والے سٹوڈنٹس کی انٹری دوسرے بیچ میں کی جائے گی ایک دن میں وہاں پر مارننگ اور ایوننگ دو بیجز منخط کیے جائیں گے آئیے جانتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ سے جڑی مزید تفصیلات پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ہر تازہ وہ اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے احمد اللہ آج سلالہ ویڈفر سوسائیٹی ایڈیوپیشن انسٹریٹ کا بارکس میں بڑے ہی گرانڈ پیمانے پر اتضا ہوا ہے اور اس میں احمد اللہ بستی کے تمام بڑے حضرات جو نامور لوگ ہیں ہمارے اپریسیشن کے لیے ہمارے احمد افضائشے لیے موجود تھے احمد اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایڈیوپیشن انسٹریٹ ہمارے سلالہ ویڈفر سوسائیٹی کی طرف سے تمام اطراف کے بارکس سلالہ اور بھی جوں بھی بھارک کے لوگ ہیں ان کے پیسیلیٹس کے لیے جو بچے پہ چکے ہیں دیگریی کر چکے ہیں ان کے لیے جاب ورینٹی اورینٹے کیا ہیں جس میں سے کپیٹر آز آز کانٹینگ اور مینیول کمپیٹر آز کانٹینگ ٹائلی ایڈوانس ایکسیل ایڈوانس اور جو اینا اس کے علاوہ تمام بیسیک کورسیں جو بچے ابھی بھی انہیں Hannah 10 پاس کیے ہیں ان کے لیے کٹی کرٹی کیا ہے کے علاوہ دینی تعلیم ہمارے جو معصوم بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں گے پانکہ صلی اللہ کے صبح اور شاہ اور قرآنی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم بھی انشاءاللہ یہاں پر دی جائے گی اور خاص کر جو بچے 10 اور انٹرمیٹ کے ایکزام کے لئے اپروچ کر رہے ہیں ان کے لئے اسپیشل کلاسس دی جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی انشاءاللہ بچوں کو اسپیشل کلاسس کے ضرورت پڑھیں گے جو جہاں exam preparation کے لئے جو تیاری کرتے ہیں وہ بھی ان کے لئے انشاءاللہ لیا جائے گا یہاں پر اور ساتھے ساتھ جو ہے نا کانسلنگ بھی ہوگی education کانسلنگ بھی جو نا ہمارے پاس کروائی جائے گی کیونکہ اس کانسلنگ کی بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کیونکہ بچے 10 پاس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کون سا سبجیکٹ لینا بھی آگے کچھ میں کیا جوپس ان کو کرنا ہے یا کیا پروپیشن میں جانا ہے یہ چیز کی ان کو جو نا نالج نہیں ہے تو کانسلنگ کا بھی لویا جو ہے ہمارے پاس انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ ایکسپرٹ لوگ جو ہے نا یہاں پر کانسلنگ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ہے سلالہ بارکہ چندرنگوٹا اور خلیبی بستیوں کا اور جو برائنچ ازم بھولیں گے اور ساتھے ساتھ کھل وقت جو انسٹوڈ ہمارا بارکہ میں کھولا گیا ہے یہ صرف اور صرف ابھی بڑکوں کے لئے ہے یعنی کہ بچوں کے لئے ہے انشاءاللہ ہمارے کئی کالس آ رہے ہیں اور پیرنٹس کے کال آ رہے ہیں اور آپیس پہ پیرنٹس آ کے مل رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لئے بھی جو ہے نا ان کے لئے کچھ اڈیشنل کورسز رکھے یا پھر تعلیم کے لئے جیسا کمپیٹر کورسز ہے اور کچھ اڈوانس جیسا کی مثال کے طور پر نرسنگ کورسز ہے جو جو کورسز لیڈیس کے لئے پلپر ہوتے ہیں وہ کورسز کے لئے بھی اپروش کر رہے ہیں کہ ان کے لئے بھی جو نا کچھ سنٹر قائم کریں انشاءاللہ تمام آپ لوگوں کا جو یہاں پر موجود تھے اور تمام جو سن رہے ہیں یہ انشاءاللہ ان سے ایک بزارش ہے کہ ہم کو سپورٹ کریں ہم کو اپریسیشن کریں اس کام میں آگے بڑھنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم تمام لوگ کرتے ہیں کہ سلالہ ویلویر سوسائٹی کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں جو ایڈیپیشن انیسٹوڈی سٹارٹ ہوا ہے پارکس میں اور اس میں تو تمام کورسز رکھے گئے ہیں جس میں سے کمپیٹر اکانڈنگ مینوڈ اکانڈنگ اور اڈوانس ٹیلی اکانڈنگ اور جاب ورینٹی جتنے بھی کورسز ہیں یا پھر بیسک کمپیٹر ہیں اور ایڈیپوکین انگلیش ہے یا جتنے بھی اسپیشل کلاسز ہیں یا پھر قرآنی اور مینی تاریخز تمام کی تمام جو ایڈا فری اپ کانسٹ ہے اس کے لیے کوئی چارج نہیں ہے کوئی اپلیکیشن خواب کی فیض نہیں ہے کوئی کسی حسم کا حمدللہ فیض نہیں رہے گی یہ بار بار یہ دہرانی کی بات اس لیے ہے کہ کوئی بات اس میں وہ نہیں رہا ہیڈل نہ رہے کہ کوئی چارج کر رہے ہیں کچھ نہیں الحمدللہ سو پھر یہ بس یہ ہے کہ فرس کم فرس جو فرس آئے گا ان کو فرس چانس بھی نہیں گا یعنی کہ سٹ چرسو لیمیٹیٹ رہتے ایک مثال کے طور پر حال میں اگر ہمارے پاس پچیس یا تیس بیٹھنے کے کپیسٹیٹی ہے سیڈنگ کی تو وہ حساب سے جو نا ہم کو اٹمیشن دینا پڑے گا اس سے زیادہ ہے تو ریفیز ہوگا ریفیز کا سکرڈ بیٹھ میں ان کو جو نا دوبارہ اٹمیشن دیا جائے گا اس کا تائمیگ کیا رہے گا تائمیگ جو سا ایمینک تائمیگ رہے گا بچے جو نا اسکل اور کاریس کے بعد دی جو نا کلاسز لیتے ہیں صبح شاہ میں پانچ بیجے سے رات میں گیارہ ویجے تک کلاسز کا ٹائمیگ رہے گا اس میں سے سٹوڈنگ اور جو نا سر کی لیمینگ کے حساب سے اٹجسٹ کیا جائے گا اللہ برکاتو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو سہر عالم کا مالک ہے الحمدللہ آج بارکس بازار میں سلالہ ویلفیر اسوسیشن کے طرف سے جس کے ذمہ دار جس کے صدر مبرک ساری صاحب اور ہمارے عمران مجھدے صاحب حیوی علی بن جمیلل صاحب اور محمدی صاحب اور بہت سارے ہیں جس کے میں نام نے لیا برا مت مانو حمدللہ جو ذمہ دار ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی حمد حوضہ ہی کرتا ہوں جو ہمیشہ ہر وقت ماشاءاللہ چاہے وہ لاؤگ ڈاؤن ہو یا کوئی اور چیز ہو ماشاءاللہ ہر چیز میں پہل کرتے ہیں اور یہ تعلیمی مہیار میں ماشاءاللہ جو خدم اٹھایا ہے یہ بہت بڑی اچھی بات ہے جو اٹھارہ مہینے سے بچے ماشاءاللہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جو تعلیم سے دور ہے اب اس کا یہ لے لے کر جو اٹھے ہیں جو تعلیم کے لیے سپوکن انگلیش اور کمپیٹ رائز کے لیے ماشاءاللہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور ہمیشہ یہ تیم ماشاءاللہ جو بارکز بازار میں جو بیت المال ہے بارکز بیت المال ہے سلالہ بارکز ویلفیر ہے اور سلالہ ویلفیر اسوشییشن یہ تینوں ٹیم ہیں آج تین چار صاحب سے دیکھ رہا ہوں میں بہترین کام کر رہے ہیں جو اتراب اکناب میں بھول کے نہیں پورا ہیدراباد شہر میں بھی کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آکسیجن کے خود یہاں پہ نہیں مغلپورا، کنگوٹی، شیرگارڈ سنتوش نگر، سیدہ باد تو ان کی ماشاءاللہ لوگ سے میری اپیل ہے کہ ایسی اسوشییشن کے مدد کرئے کیونکہ این آئر آئیز جو یہاں پہ یہی کے مخی بارکز کے نے جو ہیدراباد کے بھی مخی میں این آئر آئیز میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کیونکہ لوگ بارکزی بلکہ نے اتراب اکناب میں پورے ہر جگہ کام کرے ماشاءاللہ ان کے بازوں میں اللہ طاقت دے میں ہم ہم ان کے ساتھ ہے اور سربستہ ہمارے یہاں بارکز کے موجود ہے ہمارے وصیم دہینی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں ہمیشہ ہم ان کے آتاون رہے گا ان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ اسلام لگوں رہے ہیں ڈاکٹر سید جو انٹرنیشنل ایوارڈ بیسٹ کرونک ڈیسیز سپیشلسٹ ایوارڈ وینر ہے وہ اپنی بہترین الپیتک پریکٹس اور خاندانی آئر ویدک ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض کا بغیر آپریشن یا ڈیالیسس کے مکمل کیور علاج کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں جیسے گردے فیل ہو گئے ہو یا ڈیالیسس کروا رہے ہو گردے میں پتھری ہو یا گردے کے کسی بھی امراض بواسر خونی ہو یا کوم ہو ڈیابیٹس پٹے کا کنکر لیور کے امراض مردانی کمزوری لیڈیز کے گپت امراض آرثرائٹس یعنی جوڑوں کا درد ہیر فال سکن پروبلمز ٹیمپلز اور فیرنیس ویٹ لوس یا ویٹ گین کسی بھی امراض کا کیوٹ ٹریٹمنٹ کم سے کم اخراجات میں کیا جاتا ہے تو پوری ڈاکٹر سید سے رابطہ کریں اپوائنمنٹ کی لیے کونٹیٹ کریں ڈاکٹر سیدز کلینک مہدی پٹنم آصف نگر روڈ ہائیدرباد ہمیں کال کریں 7989 37 6363 پر موسیقی